بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین میں ہوں آپ کا حسد قاظم عمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹدو آج ہم آپ کو اس شخصیت سے ملاتے ہیں جو کوٹدو کے جو جابز ہولڈر ہیں گورنمنٹس ملازم ہیں پرائیویٹ ملازم ہیں جو سیوی بنوا کے آگے سینڈ کرتے ہیں ان کا عمل دخل ان کے ساتھ لازمی ہوتا ہے میری مراد ساجد بھوٹا صاحب ان کا کام ہے مہریں بنانا اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا لفظ یوز کی ہیں کیونکہ ہم جب بھی سینڈ کرتے ہیں جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں تو مہریں انہی سے بن کے جاتی ہیں کالج ہوں سکول ہوں دوسرے ادار ہیں تو مہریں مگر یہی سے بن کے جاتی ہیں تو اس لئے یہ کوٹدو کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے اور آج ہم ان سے گپ شپ بھی کریں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے آج کی یہ مہریں جو کب سے بنا رہے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور یہ بنتی کیسے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بوٹا صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک تھاک مزے دعا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہماری شاپ پر تشریف لائے اور ہمیں عزت افضائی دی تو سب سے پہلے یہ کہ میں نے دو ہزار ایک میں یہ دکان بنائی تھی سٹیمپ کی تو اس پر جب سٹیمپیں بندی تھی تو اس پر سادہ سٹیمپیں ہوتی تھی اس پر محنت بہت ہوتی تھی لیکن خرچہ اس پر بہت کم ہوتا تھا یعنی آٹے میں نمک کے برابر کمپیٹرائز موریں ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ اس طرح کی مور بناتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں سادہ مور یعنی ہینڈل پر لگا کے دیتے ہیں سادہ یہ مجھے دیکھنا ہے یہ ناظرین یہ جو آپ مور دیکھ رہے ہیں اس کو سادہ مور کہتے ہیں اس کے بعد آج کل جو چل رہی ہیں وہ ہمیں بھوٹا صاحب کی یہی مور ہوتی ہے ربڑ یہی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم دبی کے اوپر لگا دیتے ہیں اس دبی کے اوپر اس دبی پر لگا کے اس کے اندر صحیح ہوتی ہے اب یہ آٹو مور ہوتی ہے اس کو ہم آٹو مور کہتے ہیں یہ بہت پیاری مور ہے اس کے اندر صحیح پانچ دن سال کہیں نہیں جاتی اس کے بعد اب جدید ٹکنالوجی آگئی ہے وہ آگئی ہے ڈیجیٹل مور یہ والی اس کا یہ فیدہ ہے کہ یہ پانچ منٹ کے اندر بنتی ہے اس کے اندر دو کلر تین کلر میں مور بن جاتی ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر سے پرنٹ لے جاؤ ویسے کا ویسا ریزلٹ آتا ہے اس کا یہ ڈیجیٹل مور ہے یہ بہت جلدی بندی اکثر لوگوں کو جلدی ہوتی ہے ان کے لیے یہ ہم نے مور ناظرین آپ کے نالج کے لیے ہم بھٹا صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں بھٹا صاحب موروں کی یہ ابھی تک آپ نے تین قسمیں ہمیں دکھا دی یہ ٹوٹل تین قسمیں یا اسے زیادہ بھی ہوتی نہیں اس کے علاوہ ایک آج کل ہوتی ہے ایک مور وہ ہوتی یہ بنی بنے آٹو وہ اس طرح ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹ وغیر ہاتھ چیز فکس ہوتی ہے بس آپ یہ پرچیز کریں اور بس اس کو استعمال کریں اس کو آٹو مور بھی کہتے ہیں لیکن جو ہم خود بناتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کی ڈیزائننگ ہوتی ہے گاہ کا اپنا میٹر ہوتا ہے اس کے مطابق ہم یہ بناتے ہیں اچھا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مور بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص سپیشل آپ کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل سے بتائیں مور ہم پہلے کمپیوٹر پر ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا ساوٹ ویئر ہے جس پہ یہ موریں وغیرہ اور باقی چیزیں بھی ڈیزائن ہوتی ہیں پہلے ہم کمپیوٹر پر موریں ڈیزائن کر کے اس طرح کا ایک کاغذ ہوتا ہے اس کو کہہ دیں ٹریسنگ پیپر اس کے اوپر ہم پرینٹ لے رہتے ہیں اس جیسے یہ پرینٹ ہے یعنی کہ میٹر وائٹ ہوگا اور باقی گراؤنڈ اچھ کے بلیک ہوگا یہ پرینٹ لے کے ہم اس کے اوپر روڑ لگاتے ہیں ہمارے پاس روڑ ہے اس کی پنی اتار کے یہاں سے یہ پنی اتار جاتے اس پنی والی جگہ پہ ہم یہ ٹریسنگ پیپر کا پرینٹ رکھ دیتے ہیں پھر اس کو ہم رکھ کے ہم ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے جی جی میں اپنے کیمرمنٹ سے گھوں گو کہ وہ ہمیں ڈیٹیل سے دیکھیں اے ساتh اس پرنئے کو ہم کاٹ لیں گے جی تنا ہمارا پرینٹ ہوگا اس کو کارٹ کے کینچی سے اس روڑ کے اوپر ہم رکھ دیں گے جہاں سے ہم نے یہ اتارہ ہوگا اسی کے اوپر ہم اس کا پرینٹ دے دیں گے اسی روڑ کو ہم اس کے اوپر ڈیتے ہیں اس طرح ہے جتنی ہماری روڑ ہوگی جتنا میٹر ہو گئے پھر اس اس کو ہم اس کے اوپر فارم رکھ دیتے ہیں فارم رکھنے کے بعد اس کو ہم بند کر دیں گے پھر ہم لائٹ جلا دیں گے اس کے نیچے لائٹ کا انتظام ہے اس طرح کا یہ راڑ ہے پر یہ پندرہ منٹ کی ٹائم ہوتی کم سے کم پندرہ منٹ زیادہ زیادہ بیس منٹ بھی لگ جائیں تو کوئی شو نہیں ہے اس کے بعد ہم اتار لیتے ہیں کارنے کے بعد یہ پرنی والا پرنٹ اس کے اوپر آ جاتے ربر پر جب اس پر پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک تھوٹا تھا وہ پلانٹ ہے اس کے اوپر یہ پلانٹ ہوتا ہے ہمارے پر ہم وہ جو ربر کے اوپر پینٹ اکس آ جاتا ہے اس کا پنی کا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں نیچے ہم ٹیپ لگاتے ہیں پتری ڈبل سائیڈ اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر چھوٹا بھوٹس بھی ہے بڑا بھی اگر زیادہ مو رہے ہوں تو بڑا بھوٹس تھوڑی مو رہے ہم چھوٹا بھوٹس استعمال کرتے ہیں یہاں پر وہ ربر لگا کے اس کے اوپر پٹرول ڈال دیتے ہیں پٹرول ڈالتے جاتے ہیں اور وہ مور کا جو اکس ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے جب وہ اوپر آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈرائیو مشین سے تھوڑا سا خوش کر لیتے ہیں خوش کرنے کے بعد دوبارہ ہم پھر اس کو کینچی سے کٹ کے اس مٹھے کے اوپر لگا دیتے ہیں اس طرح ہماری یہ مور تیار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مک پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے شالٹ پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے ڈومی سائل کی فیلیں بھی ہم بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل پرنٹنگ کا کام ہم یعنی پینا فلیکس ہو گئے کیش میمو ہو گئے ویسٹنگ کارڈ ہو گئے اور مزید جو پرنٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم وہ بھی بناتے ہیں اچھا یہ جو مور کا آپ نے ہمیں پراسس دکھایا ہے تو یہ ٹوٹل یعنی پندرہ منٹ کے اندر مورتیار ہو جاتا ہے نہیں کم سے کم یہ بیس پچیس منٹ لگ جاتے ہیں پندرہ منٹ ٹائمنگ ہوتی ہے لائٹ کی ہی جو آپ اکثر آپ نے اشتیار نگا رکھ بے کام چلی اور ہو پانچ میں تمیں دو مورتیار ہو جانا ہے وہ حقیقت ہے وہ یہ دیژیٹال مور ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فالہ منٹtin گو کیس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پنی کے پرنٹ ہوتا ہے وہ اس فالہ اسきます مور کے اوپر ہم لے لیتے ہیں ہمارے پانٹ ہے اس کا پانٹ ہے اس کے اوپر ہم پانٹ پر رھکتے ہیں یہ دو میں نہیں کندہ لائٹ لگتی ہے اور اس کے بعد یہ مور Oppo منتوں کے اوپر اس کا یہ مورGe跟out نہیں ہوتی یہ اصل میں فوم ہوتی ہے یہ عام سی فوم ہے اسہم کے اوپر پرنٹ آجاتا ہے جب اس پر پرنٹ آجاتا ہے تو اسے ہی اپر ہم کوئی سیای اینئی اوین اس پر structured ڈال دیتے اس کے اوپر وہ جو کتر ہے وہ اس فوم کے اندر جذب ہوتی جذب ہونے کے بعد ایک منٹ کے بعد وہ اندر جذب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس مور گو یہاں لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ پرنٹ آگیا ہے یہ پانچ منٹ کے اندر تیار ہوتی ہے تھری ہنٹریٹ کی یہ بنتی ہے اچھا یہ جو آپ نے ہمیں مورے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے مورے بھی دکھا دی ہیں اب ہمارے ناظرین کو ریٹس بھی بتا دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی اور جگہ سے بنوائیں اور ریٹ وہ زیادہ جو ہے نہ وہ دیکھ آج ہیں عام مور ہوتی ہے جس کو سادہ مور کہتے ہیں وہ ہینڈل پہ ہم بناتے ہیں وہ ون فیفٹی کی بنتی ہے یہ والی یہ سادہ مور ہے یعنی ہے کمپیوٹر ہے لیکن یہ ہینڈل کے اوپر لگا کے دیں یہی مور ہم ایک ڈبی پہ لگا کے دیتے ہیں یہ ہوتی ہے ڈبی اس کو کہتے ہیں آٹو پرنٹی سے اس کے اندر ہوتی ہے اس میں دو تین کوالٹی ہے چھوٹی بڑی درمیانی چار سو کی پان سو کی چھے سو کی یہ اس میں بنتی ہے اور ڈیجیٹل جو مور ہے وہ ڈیجیٹل یہ سادہ مور ہم تھری ہنڈریٹ کی بنا کے دیتے ہیں اور ایک اس سے اچھی ہوتی ہے جس کا ہینڈل طرح اچھا ہوتا ہے یہ بناتے ہیں جی ناظرین ریٹس بھی آپ نے دیکھ لی ہیں اور تاکہ وہ جس طرح ایک اشتیارہ طرح نکالوں سے ہوشیار تو ماشاءاللہ بھوٹا صاحب لمبی عرصے سے یہ ہمارے کوٹدو کی خدمت کر رہے ہیں بیس سال ہو گئے ان کو یہ کام کرتے ہوئے کافی ایکسپیرنس ہے اور زبردست کام ان کا جا رہا ہے تو آپ نے مہریں وغیرہ بنوانی ہیں تو ان کے پاس تشریف لیں تو یہ وائس آف کوٹدو کے حوالے سے آپ کو سپیشل ڈسکونٹ بھی کریں گے بھٹا صاحب اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے اگر آپ کی معرفت کوئی آئے گا تو انشاءاللہ ہم ریاد کر دیں گے ہاف ریٹ پہ ہم بنا دیں گے اگر آپ کا کوئی نام لے گا یا وائس آف کوٹدو کا جی ناظرین وائس آف کوٹدو کے حوالے سے ایک زبردست آفر ہے آپ کے لیے جتنے ریٹس اس لئے میں نے پہلے ان سے پوچھ لیا ہے کہ کیا ریٹس ہیں موروں کے اگر آپ وائس آف کوٹدو کا حوالہ دیں گے تو یہ آپ کو سپیشل ڈسکونٹ کے ساتھ آپ کو دیں گے ورنہ آپ ہمارا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے ہمیں کال کریں گے ہم خود ان سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے کیوں وعدہ کیا کیوں ریایت نہیں کی بھٹا صاحب اس کام کے علاوہ آپ کی کیا عدر مسروفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ تھوڑی سی سی سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں کوٹدو میں ہمارے بڑھتے ہوئے لیڈر ایم این ایک ایم پی اے کے امیدوار میر آسیف خان دستی ان کی پالٹی پاکستان پیپل پالٹی ہے اور میں اس پالٹی میں سیٹی کوٹدو کا ڈپٹی انفارمیشن ہوں اور کتنا عرصہ ہوگے آپ پی پی میں کام کر رہے ہیں تقریباً آٹھ نو ماہ ہو گئے ہیں تقریباً اس سے پہلے کونسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا یا اس سے پہلے کچھ جماعت تو نہیں دی بس ووڈ دے 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 اصل میں میری جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں وہ ملک غلام مطفقہ صاحب ہیں وہ جس پالٹی میں جا دے دے میں اسی کو ووڈ دیتا تھا پی پی کے حوالے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈیم سارے تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور جس میں زرداری صاحب نے ایک نئی انٹری ڈالی ہے زرداری صاحب نے اپنی سیاست سامنے دکھائی ہے اور اکٹھے بھی ہیں لیکن الہدہ بھی ہیں اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے دیکھو ہر بندہ کو اپنا ایک مفاد اپنے مفاد کی کھاتری کٹھا بھی ہونا پڑتا ہے مفاد کی کھاتر سب کچھ بھولنا پڑتا ہے آج پی ڈی ایم کا بھی یہی پوزیشن ہے ہیں تو سب کی اپنے اپنے مفاد لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو مہنگائی بے روزگاری گربت یہ جو حالات پیدا کر دی ہیں گورمنٹ نے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کٹ جوٹ بنایا اپنا اب واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہمارے مہنگائی کے حوالے سے ہماری گروبت کے حوالے سے کٹھے ہوئے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے سیاستانوں کی یہ اپنا مفاد پہلے رکھتے ہیں عوام کا مفاد بعد میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت عوام کو بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن آج کی جو حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حکومت پر راضی ہیں کیونکہ حکومت نے بہت مہنگائی کی ہوئی ہے تو اس کے صدباب کے لیے زہر ہے دوسری سیاسی جماعتیں وہ اپنا کٹھ کر رہی ہیں تو یہ بھی عوام کی خاتر کر رہی ہیں ان میں اپنا بھی مفاد ہے عوام کا بھی مفاد سوچ رہی ہیں تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ اس حکومت ہے جال جھٹکارہ حاصل ہوگا کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پی پی اپنا ایک علیدہ جس طرح ان کا ایک جنڈہ ہے روٹی کپٹا مکان بے شک وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن ایک ان کا اپنا منشور تھا اگر وہ اس کو لے کے اکیلے ہی چلتے ایک اپنی علیدہ سے پاور جو ان کی تھی ووٹ بینک اپنا علیدہ ہے تو اس کو شو کر کے اپنا لے آتی کازی صاحب بات اس طرح ہے کہ اکیلے تو اب ایک بالٹی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس سیاست سیاسی دور میں اب کٹھے ہونا پڑے گا نہیں تو اس طرح ایک بالٹی اس حکومت کا مطلب ہے کچھ نہیں کر سکتی امران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اکیلہ بندہ ٹھہرا تھا اس نے اکیلے نے مخالفت کی ہے اور ایزہ وزیراعظم بن کی ہے اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی دس بارہ جماعتیں ملی ہیں تو وہ جا کے بنائے لیڈر وہ جا کے وزیراعظم بنائے اکیلی اس کی کوئی جماعت نہیں ہے اس کی جماعت کے اندر کئی جماعتیں ہیں نہیں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا وہ اکیلے ٹھہرے تھے یہ تو جب الیکشن ہوئے پھر ظاہری بات ہے حکومت بنانے کے لیے کٹھا ہونا پڑتا ہے غازی صاحب میں مزید سیاست کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں تو اپنے دکانداری کی بارے میں کہہ سکتا ہوں تو یہ جی ناظرین گھٹا صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں محسوس ہوئے ہوں گے اور نالیجیبل باتیں بتائیں آپ کو مہر بنانے کا طریقہ اور ریٹس وغیرہ بھی انفارم کر دی ہیں آپ ہیں ان کے پاس اور وائی صاحب آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ کریں گے باقی سیاسی حوالے سے تھوڑا سا ٹیچ دیا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ گہم ہے گہمی ہے تو تھوڑا سا ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو سیاسی حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں تاکہ ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسے دوست عباب ہیں جو ہمارے اس پروگرام کا ہی سا بننا جاتے ہیں تو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم ان کو بھی انٹروڈیوز کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارا میسیج تمام لوگوں تک پہنچ سکے بس دیکھتے رہے یہ وائی صاف کوٹا دو